موڈی سرکار نے بنا دینیم 1927 میں ابھی جو سنسو دھن پرستاوید کیے ہیں یہ سب جنبرو دھی ہی نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلٹس کارین بیوستہ تھی جو کانون تھی ہے اس کو اس سے بھی اور جیادہ بھیانک ہے مکھے طور پر ہم اس سنسو دھن کو دیکھتے ہیں تو تینچال جو پراؤدھان ہیں جو لوگ بنوں میں ہیں جنگلوں میں ہیں نواصلت ہیں ان کے جو بھی پربندھن یدی بن بیواغ کو لگتا ہے کہ پربندھن کے خلاف ہے تو بن بیواغ ان کو ہٹا سکتا ہے جو کاروائی ہے بن بیواغ سیدھے روپ سے آدھی واسیوں کے اوپر کاروائی کر سکتا ہے یہاں تک کی بن بیواغ کے عملے کو ہتھیال دینے کا ایک پراؤدھان ہے آپ سوچیں یدی بن بیواغ کے پاس ہتھیال ہوں گے تو وہ کس کے اوپر چلیں گے نسچت طور پر آدھی واسیوں کے اوپر چلیں گے ایک مہتبور اس میں جو سنسودان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو فولیسٹ ہے بنو کو اس کے بیواغ سائق اپیوک کو دینا التھات نسچت طور پر ملٹی نیشنل کمپنیز کو فولیسٹ کے اندر لانا اور جو پوری سامودہ ایک پربندھن کی بیوستہ ہے اس کو ختم کر کے کارپولیٹ کے ہاتھ میں فولیسٹ کو سوپنے کا یہ ایک سنسودان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہیال چھے میں جب اس دیس کی سنسد نے یہ مانا کہ آدھی واسیوں کے ساتھ اتیحہ سے کنیائے ہوا ہے اور اس کنیائے کی اس بھول کو صدھال کے ہم یہ قانون لال ہیں بن ادھکال ماننیتہ قانون دو ہیال چھے جس کے دو مقصد بہت اس پسٹ روپ سے تھے پہلا یہ تھا کہ جو پوریسٹ گولنین سے اس کو ڈیموکرٹائز کرنا اور دوسرا اس قانون کا پڑاوڈھان تھا کہ جنگل جمین پہ سماج کے مالکانہ حق کو کہیں نہ کہیں ماننیتہ دینا لیکن انیس سو ستائیس کا یہ جو قانون ہے اس پولے بن ادھکال ماننیتہ قانون کے پڑاوڈھان کو نہ صرف ختم کرے گا بلکہ بھیانت روپ سے بن بے بھاپ کے دوالہ آدھی واسیوں کے سوچڑ اور انیائے کو بڑھانے کا کام کرے گا جس دن سے یہ سنسودان پرستاویت ہوا ہے پورے آدھی واسی علاقوں میں ایک بیاپک آپکروس ہے چھتیز رڑ کے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ پوری آدھی واسیوں کی آجیوی کا بنوں پر ملوال ہے ابھی ان کے رائٹس ہی لیکوگنائز نہیں ہوئے ہیں ایسی جگہ پہ آپ بن بیبھاگ کو اس طریقے سے جن برودھی پراؤدھانوں کے تحت ادھکالوں کو سوپ دیں گے تو نسچت طول پر ایک بڑے آوادھی کے اوپر یہ حملے ہیں اور اس کا برودھ ہونا چاہیے